پرسن کیا کسی نے کہ پرسن پرماتما دیکھنے میں کیسا ہے کرپال جی کے سیس درسن سنگھ جی مہاراج اُتر پرماتما آکار رہیت ہے پرماتما آکار رہیت ہے اس کا کوئی آکار نہیں ملوش جیسا نہیں ہے پرماتما پورن جوتی پورن پرکاش اور مول بھوت پر بھا تیج ہے بس پرماتما کا جوت پونج اے ورننیے اے ورننیے ہے یہ دیکھو پھر بھی ساستروں بتایا کہ کروڑوں سوریہ چندر کا ایک تریپ پرکاش اس کے ایک روم کے پرکاش کی تلنا نہیں کر سکتا ایک روم ہے تو منوش ہے ایک روم لکھا ہے تو روم کو منوش کے ہیں اور منوش جیسا ہی ہوگا تلنا نہیں کر سکتا پرن پرماتما کو اس کے مول بھوت جوت شروف میں دیکھنا ہی سمباؤ ہے اور جب ہم روحانیت کی سب سے اونچے اوستہ میں پہنچ جائیں مگر پہنچ جائیں گے تو اس کا یہ ستھی تھی ہوگی یعنی کیول پرکاش جوت شروف یہ جوت شروف کال ہے اور اسی کے گردیو درسی مہتمہ درسن سنگھ جی کے گردیو کرپال سنگھ جی دیکھئے یہ کیا بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ جیون چریتر پرمشن بابا جیمل سنگھ جی مہاراج لیکھک کرپال سنگھ جی جو ساون سنگھ جی کے سیسوے ساون سنگھ جی کرپال سنگھ جی کے نا ان کے جیمل سنگھ جی کے سیدھے سیسوے ان کی بیش نمبر پرشت پر یہ سوم کہتے ہیں کہ پربھو نے منس کو اپنے جیسا بنایا ان کی سنی سنائی اٹھکلیں ہیں اپنا بیش کوئی نہیں آدھار گیان کا یہ پرشت نمبر ٹوئنٹی دیکھئے بیش پہ اس پہ کہہ لکھا ہے مہان پرمپرا یہ دیکھو پرماتما نے انسان بنائے انسان کو اس پربھو نے اپنا روپ بنایا رہت تیرے کی دیکھو ان کی عقل ہے ادھر سے کہتے ہیں پربھو آکار ہے نہیں اور پرماتما نے انسان بنائے انسان کو اس پربھو نے اپنا روپ بنایا یہ مہاراج کرپال سنگھ جی جنہوں نے جو ساون سنگھ جی کے سیسے ہیں ارتھا جہاں سے ایک بیش گیان ہی ایسا ہے ان مہاپورسوں سے ہی تنہوں نے پرابت ہوا ساون سنگھ جی سے ساون سنگھ جی کو پرابت ہوا اپنے پوجہ گروہ دیو بابا جیول سنگھ جی سے اور جیول سنگھ جی کے ساون سنگھ سے سوئے ساون سنگھ جی کے سس یہ تین پرمپرانیاری ہوگی جبکہ تین بنانے کی ضرورتی نہیں تھی جب وہاں سے چل ہی رہا ہے پر تھم تو شیودیال جی کہتے ہیں کہ یہ میرا دا سوامی میرا پندھ ہے نہیں یہیں پر یہ معاملہ سمابت ہو جاتا ہے یہ منمکھی اور گروہ کے بھی مخ چل پڑا تو یہیں پر بات ساری بگڑی کال جیو کو ٹکڑیں نہیں دیتا یہ بھوڑی آتما تلاس پربو کی پھر یہ سوئم پربو ہوگے لاکھوں سے سوگے اب یہ ماننے کونا چاہے پرماتما آ جاؤں سامنے کیونکہ پربو تین نہیں چھوٹتی اب یہ